آج پڑھنا تھا لنٹر اور موسم نے پورا پلان کو خراب کرتی موسیقی 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 جس میں جو پہلے کا مطلب جس میں ریت تھی ریت کے بعد ہی جو سمٹ تھا اس میں نہیں ڈالا گیا ہے یہ ہوتا ہے کہ کام دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تو مکان بھانانے سے بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو ضروری ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جو میرے کا انبہ ہوا ہے کہ جب سب سے پہلے کیونکہ ہم کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہر کو ٹھیک دار ہوتا آپ نے اپنے طرقے چلتے ہیں تو جو سمٹ کا ریسو ہوتا ہے کہ کتنے کٹے سمٹ کتنے کتے بزری اور کتنے کٹے بالو جو ریت ہوتی ہے کتنی ملانی چاہیے بناتے ہو تو ضرور ایک دوسری سے پوچھ کر اور اس کی جانکاری بہت ضروری ہے ویسے نیٹ میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا ریسو بنتا ہے جیسے ایک چار کا بناتے ہیں یا چار تین کا بناتے ہیں یا ایسے سے جو ریسو ہوتا ہے سمٹ ریت بجری کا دوسرے ویسے ہی جو سریعہ کا اس کا بھی سیم ایسی ہے کہ کتنے کتنے یہ جو اینگلز بتاتے ہیں پھر جو خیر ان کا تو جو پٹ بیم اور کھڑے بیم ہوتے ہیں ان کا تو ریسو ساید مجھے لگا ہے ایک ہی ہے جیسے چلے سے اور دوسری چلے کا جو دوری ہوتی ہے وہ آٹھ انچ کی ہوتی ہے اور جو سریعہ کی ہوتی ہے وہ چار انچ کی ہوتی ہے جسے کی جو مسالہ ڈالتے ہیں دوسروں اوپر سے وہ کافی مجھو پکڑ جس میں لنٹر کے پوری چاروں طرح آپ دیکھ ستیں گے والے جو لنٹر ہیں تو اس کی طرف پوری پکڑ پکڑ لیتی ہے جسے لیکیس کا نا ہو پھر اس میں جو لنٹر ڈالیں گے تو چار انچ کا چھ انچ کا آٹ انچ کا تو لگ بک سائد جو بیٹر ہوتا سائد مجھے لگ رہا کہ آٹ انچ چار انچ کا چھ انچ کا ہوتا ہے تو اب کل دیکھتے کی طرح لگاتا تو ابھی دکھاتا ہوں ابھی انہوں نے کل کے لیے کیا کیا کہا ابھی ٹھیکتار کا مجھے فون آئے نہیں تو ویسے لگ رہا مجھے موسم تھوڑا مہربان لگ رہا اندر دیو ہم پہ کہ موسم کل اور باری سے مجھے ضروری نہیں کہ ہمارے لنٹر نہیں پڑا کوئی نہیں دوستو آن لنٹر آ نہیں تو کل پرسوں پڑ جائے گا لیکن تھوڑا جو دھان کاٹی انہوں نے تو اسے جو منڈائی ہوتی پیرو سے جو مانتے ہیں اس کو تو جو دھان نکلتی جسے چاوال بولا جاتا ہے تو وہ ابھی خراب ہو جائے کہ فصل کیونکہ لوگ گھرگاؤں میں گھاسوز کاٹتے ہیں تو بہت ابھی باری سے بہت خراب ہو گیا ہے تو اس لئے لوگ ابھی ہپڑا تفڑی کر رہے ہیں کہ جلدی باری سانے سے پہلے اپنے کھیت کے کام کو کرنا چاہتے ہیں تو دکھاتا ہوں کس طرح کا کل میٹرل کہہ کے تیار کر رکھائیں دیکھیں دوستو یہ ہے ریت اور بزری اس میں اس میں ریت بھی نیچے ملائی ہے تو 20 کٹے اس میں بھی بجری کے ہیں اور 20 کٹے اس میں ریت کے ہیں بھی تو اور ملائیں گے اور باقی جو اسپیر میں رکھی یہاں پر جو ریجرب میں رکھی ہے یہ دیکھیں آج بادرونی آبر ساری یہ ریت اور یہ بجری یہ بجری اب یہ ریجرب میں رکھی یہاں پر اور نیچے دکھاتا ہوں یہ کواس سمت ہے جو ایک کیمیکل ٹیپ کا سمت ہوتا ہے تو اس کو دوسری سمت کے سامے ملانا پڑتا ہے جب یہ مسالہ بنائیں گے تو اسے جو سمت میں تھوڑا لیکس پن ہوتا ہوتا ہوں نہیں آتا ہے تو اس سمت کو ملائے جائے گا اس میں تو یہ ریجرب ہے تو اس کو ملائیں گے اور اس کے وجہ سے ہم نے ریت بھی دھک رکھی کیونکہ جب ہوا چلتی تو پورا ریت اوڑ جاتی ہے تو ریت بھی ہم نے ریجرب رکھی بھی ہے تو سائد یہ لینٹر تک کے لئے ہو جائے گی جب پلستر ہوگا تو اس کے لئے باقی اور مانگیں گے کیونکہ ابھی ریت کھلی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر پولیتھین سے کبر کیا گیا ہے تو دیکھو ہوا سے پولیتھین پھڑ گئی ہے لینٹر پڑتا ہے تو دیکھو پانی کے ٹنکی پانچ سو کی ہو گئی یہ دو سو کی ہو گئی اور دوسرا یہ پانچ سو کی ہو گئی پھر ایک ٹنکی یہاں پر بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر تو تک کربی نے دو اجار لیٹر ہو گیا اور چھت کے اوپر بھی ابھی رکھتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر باری سے تھوڑا نیچے کافی پانی آ گیا ہے تپک گیا ہے اور یہاں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ تو اس میں جو یہ بھران ہو گئی تو اندر تھوڑا اس میں ڈالیں گے اس کو مطلب مرمہ ڈالیں گے اس میں چھتے ہیں یہاں پر یہ کتنا پانی پانی ہوا رکھا ہے یہاں پر پھر دیکھیں یہاں پر پھر دیکھیں یہاں پر پھر دکھاتا ہوں تو پانی وہاں سے آ رہا ہے کہ اوپر ابھی کچھے پلائے لگے ہیں پھوری اوپر اس سے پانی کہاں پر تپک گیا ہے تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ کل دھوب لگ جائے اور گھنٹر پڑ جائے کہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دوالیا تھیل ہاشٹوں میں تو یہاں سے بھی کورنر پکڑ کے نیچے آ سکتا پانی اور میری کمرے میں جا سکتا ہے جو ہمارے پرانے کمرے ہیں تو کافی پانی آرہا دوستوں کارنی لنٹر نہیں پڑھ پایا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کل کس طرح بارس آتی ہی نہیں آتی ہے تو اسے کل کا ڈیٹ ہم دیکھتے ہیں تکدار سے میرے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کل دیکھتے ہیں پڑھ جائے گے تو میں دوستوں کہ کل موسم صحیح ہو جائے تو کل پڑھ جائے گا تو ٹھین سن تھوڑا پھری ہو جائے گی ابھی دیکھیں کتنا نیلا آسمان ہوگا ابھی دیکھیں کتنا نیلا نیلا امبر دیکھیں کتنا خوش خوش لگا رہا دوستوں اور ابھی آسمان صاحب ہے اب رات کو کیا ہوتا ہے اب انردین صاحب کا کیسے موسم رنتا ہے بھوانی مالک ہے دوستوں پھر اب چلتے ہیں کچھن کے طرف اپنے کے لئے کچھ کھانا بنا رہتے ہیں کیونکہ آپ دنیا میں بنا نہیں پایا ہوں کیونکہ لینٹر کے وجہ سے میں تھوڑا حسن میں تھا کہ ابھی دھوک ہوگی ابھی دھوک ہوگی اور پھر کھا بھی بجی شلو جاتا ہے کیونکہ سنگل آدمی ہر چیز کو دینے پڑتا ہے باقی دوستوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی کام کراتے ہو تو آپ سائد تو کبھی بھی کام کراتے ہو گھر کا تو ضرور ہے کہ آپ کو ایک ہی چیز کی بارے میں جانکاری ہونے چیز تو جانکاری تب ہوتی ہے جب آدم خود پریکٹیکل ہی چیز کو کرتا ہے کہ ہاں مجھے کیا کرنا چاہے کیسی اینٹ آتی ہے کیسا رید بج جاتا ہے کتنا بھائی سوٹ کا سرے لگتا ہے کتنے نیچے آپ کے جو کالوم ہوتے ہیں کتنے نیچے جانے چے اور اس طرح دھیرے دھیرے جب آپ کام کرتے ہو تو اسی طرح اس کا آپ کا انبوم ہوتا ہے تو آپ جیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چھوٹا سے ہاں پر گھر بنایا تو اس سے مجھے کافی نولیج ہوگی کہ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ چیز ہم نے کبھی کی نہیں تھی تو آج کافی پتا چل گیا ہے کہ بھائی سیمرٹ ایسی لگتی ہے بازری اتنی کھپتی ہے اتنی اینٹ لگے گی ٹرم میں کتنی اینٹ آتی ہے مطلب کہنے کا تاتھ پر ہے کہ کون کتنا مہنگا دینا ہے ٹھیکا ٹھیکادار جو ہوتے ہیں وہ ہر پرار کے ہوتے ہیں مجھے پتا نہیں لیکن تھوڑا آج کل کے جوانے میں مکان بناتا ہے کیونکہ ایک عام آدمیات موکری والوں کو سائد میں سوکتا ہوں کہ ان پیسوں سے وہ جمینی خرید پائے گئے یہ مکان بناتا ہے تقریبا آج کی ٹیٹ پر مکان بناتا ہے تقریبا آج کی ٹیٹ پر مکان بناتا ہے تو پچاس ساڑ لاکھ تو عجیب میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے دوستو باکی مناکان بناتے سے ہمیشہ سترک رہے اور اپنی جو لیور سے ٹھیک دار ہے ان کے ساتھ ہر سمیے تھوڑا تو نہیں کہہ سکتا میں لیکن ٹیم ٹیمپروں سے کھڑا رہنا ان کو ہر چیز کو گائیٹ کرنا کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے دوسری بات میں اپنا ایکسپین پر رہا ہوں کہ جب سے میں نے مکان بنایا سٹارٹ کیا ہے تو جب بھی آپ ڈل کرتے ہو کہ اس کے بعد جو تمہارے ڈل ہوتی ہے اتنے کمرے ہوگے اس میں یہ لگے گا جو مطلب جتنے کی مطلب جو نیا ٹیپ کا جو لگتا ہے یہ ہمارا یہاں پر وہ سوکس بنے گا ہماری حالمری بنے گی آپ دروازہ بناو کے دوگے آپ اس میں کبر لگا کے دوگے تو پہلے ہی آپ کو ہونے چاہیے بات میں ٹھیک نہیں ہوتا مطلب یہ بولنا چالنا کی تو پہلے ہی اس ڈیل کی جاتی ہے اور کرنی چاہے ٹھیک ہے دوستوں تو چلتے ہیں دوستوں کیچن کی طرح دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں آج ہی آگیا وہ کیچن میں ہیں تو دیکھتے ہیں کیا بناتے ہیں اپنے کے لئے اب روٹی اور علو کی سبجی بناتے ہیں اور دن میں آج بنا نہیں پایا اور باقی دوستوں ہمیشہ خوش رہے مسکراتے رہے یہی جندگی سب سے ہیلتیس ورلت ہے اور باقی آج کی ویڈیو میں یہاں پر اینڈنگ کرتا ہوں اور نئے بلوگ کے ساتھ دوبارہ ملتا ہوں موسیقی